اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج سبتمبر انیس سو بہتر کی چوبیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاراف کی آیت ایک سو پچتر سے ہو رہا ہے سیون اوور ون سیون سائی آیت ہے کہ وطلو علیہم نبال لذی آتینا ہو آیاتنا فان صلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغازی تی ترجمہ تو یہ ہے کہ تمہیں نے اس شخص کی داستان سناؤ جسے ہم نے اپنے قوانین دیئے پھر میں آگے ارز کروں گا کہ کیا کہا اس نے کیا کیا یہاں یہ ارز کروں کہ بات تو یہاں یہ ایسی ہے جیسے کسی ایک شخص کا کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن کا اندازہ بیان ہی ایسا ہے یہ اور یہاں تو دو ہی آیتوں کے بعد بات واضح کر دی کہ یہ کسی ایک شخص کی داستان نہیں ہے کیونکہ وہاں اگلی آیت میں یہ کہا کہ تَعَى مَثَلَى نِلْ قَوْمُ الَّذِينَكَ الزَّوُدِ آیَاتِنَا کہ جو قوم ہماری آیات کی تقضیب کرتی ہے ہمارے قوانین کی تقضیب کرتی ہے ان کی حالت بڑی خراب ہو جاتی ہے ان کی مثال اس قسم کی جاتے بیان کیا ہے یہ کہا ہے قرآن نے یہ کہ یہ داستان نے داستان ہے ان اقوام کی جنہیں خدا کی طرف سے ذہی عطا ہوئی ذابطہ قوانین عطا ہوا اب اس سے پہلے آپ دیکھئے نزول قرآن سے پہلے قرآن کریمہ میں بتاتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں رسول آئے اہربستی میں رسول آئے اور وہ جو سامی اقوام کے انبیاء اکرام تھے ان کے تو نام لے کر ان کی اقوام کا نام لے کر قرآن نے ان کے تذکرے بیان کیے ہیں تو گویا ان اقوام کی طرف یہ رسول آئے خدا کی وحی آئی وہی دین آیا جو شروع سے آخر تک ایک ہی تھا تو وہ یہ کئی بار سوال سامنے آ چکا ہے کہ پھر ایک رسول کے بعد پھر دوسرے رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی پھر ایک ہدایت کے بعد دوسری ہدایت کیوں دی گئی تو تفصیل میں اس سے پہلے کئی بار ارز کر چکا ہوں جمالاً یہ چیز کہ ذہی آتی تھی رسول اس کو متشکل کر کے ایک معاشرہ قائم کرتا تھا اس میں وہ ہدایت خداوندی عملاً نافذ ہوتی تھی رسول چلا جاتا تھا تو اس کے بعد پھر مفاد پرس گروہ آہستہ آہستہ اس ذہی میں تحریف کر دیتے تھے بدل دیتے تھے اضافہ کر دیتے تھے اپنے تصورات اور نظریات کی امیزش کر دیتے تھے یہ جو انسانی خیالات سے امیزش شدہ یہ ذہی یا دین یا وہ پہلے رسول کا پیغام رہ جاتا تھا میں نے تخصیص کے لیے رسولوں کا خالص جو دین تھا اسے میں دین کی اسطلاح سے تعبیر کرتا ہوں کیونکہ قرآن کریم نے اس کے لیے دین ہی کی اسطلاح خود استعمال کی ہے اور یہ وہی مسخشدہ صورت جو اس کی ہوتی تھی اسے میں مذہب کہا کرتا ہوں کیونکہ دنیا میں جتنے بھی مختلف پہلے ادیان کے نام لیوہ ہیں ان کے متعلق یہی ہے کہ ان کے مذاہب ہیں جسائیت کا مذہب یہودیت کا مذہب ہندووں کا مذہب ریلیجنز ان کے تو یہ دین کی مسخشدہ صورت جو ہے اسے سمجھ لیجئے کہ وہ مذہب ہے جب دین اس شکل میں پہن جاتا تھا تو پھر ایک خدا کا رسول آتا وہ آ کر انسانی خیالات کی امیزش کو الگ کر دیتا اور دین کو پھر اپنی منزز شکل کے اندر خدا کی طرف سے وحی پا کر دنیا کو دے دیتا یہ شکل چلی آ رہی تھی ہر رسول کے بعد یہ صورت تعدہ ہوتی تھی کہ وہ قوم اس دین کو بلکل الگ چھوڑ کے اس سے ہٹ کر الگ نکل جاتی تھی اور اس کے لئے قرآن نے کہا کہ بڑی امدہ تشبیح ہے یہ کہ پھر وہ قوم اس دین کو چھوڑ کے یوں آگے نکل گئی جیسے سام اپنی کینچلی اتار دیتا ہے اس کینچلی کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور خود آگے نکل جاتا ہے تشبیح اس لئے تامہ ہے کہ اس طرح سے جو سام کینچلی کو چھوڑتا ہے تو اس کا کوئی نشان تک بھی اس کے اوپر باقی نہیں رہتا اس کا کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا وہ سارے کا سارا الگ ہو جاتا ہے اور وہ اس میں اپنے آپ کو لیے ہوئے الگ ہو جاتا ہے کہا ہم نے یہ دین دیا اور کچھ عرصے کے بعد رسول کے جانے کے بعد انہوں نے اس دین کو یوں چھوڑ دیا جیسے سام کیشلی کو چھوڑ کے الگ ہو کے آگے نکل جاتا ہے یہ کچھ کیوں کیا انہوں نے ان کے ذاتی مفادات جو تھے ان کی ذاتی خاشات جذبات جو تھے وہ ان پر غالب آگئے اس وجہ سے انہوں نے دین کو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ مذہب کو اختیار کر لیا ان کی ذاتی مفاد پرستیاں ان کے اوپر غالب آگئیں اور اس طرح سے وہ تباہ ہو گئے یہ اقوام سابقہ کی داستان ہے لیکن قرآن یہی تو نہیں کرتا کہ اقوام دیتا ہے وہ تو ان تاریخی سرگزشتوں سے ہمارے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان مہم پہنچاتا ہے کہا اس نے یہ تھا کہ یہ ہوتا چلا آیا ہے پیچھے سے دیکھنا تم ایسا نہ کر نہ کہیں کیونکہ یہ تو نزول قرآن کے وقت جو سامنے قوم تھی اس کے سامنے یہ آیت آئی تھی اس لئے یہ تنبیہ کر رہی تھی کہ ایسا ہوتا چلا آیا لیکن اب جو ہم اپنے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ معلوم ایسا ہوتا ہے گویا ہمارے متعلق یہ کہا گیا تھا جو کچھ اقوام سابقہ نے کیا وہ ہی کچھ حرفن حرفن ہم نے کیا صدر اول کے بعد تھوڑی دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ ایسی ایسی چیزیں اسلام بن کر ہمارے ہاں رائج ہو گئی جنہیں مٹانے کے لئے اسلام آیا تھا اور پھر یہ نہیں کہ اس قوم نے یہ کہہ دیا ہو کہ ہم اس اسلام کو چھوڑتے ہیں کوئی اور مذہب اختیار کر لیتے ہیں نہیں جو کچھ خلاف اسلام تھا ایک ایک کر کے وہ اس قوم نے اختیار کیا اور اسے این اسلام بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور آہستہ آہستہ پھر کیسیت یہ ہو گئی کہ وہ سام کینچلی کو پیچھے چھوڑ گیا اور اس میں سے ساف نکل گیا کچھ حرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا نام نشان نقش دھبا تک اس قوم کے اوپر باقی نہ رہا اور اس نے اس چیز کا نام اسلام رکھ لیا جسے اسلام میٹانے کے لئے آیا تھا وہ اسلام صدیوں سے مروض چلا آ رہا ہے اس کے لئے سنب کیا ہے ان کے پاس جب میں کہتا ہوں ان کے پاس تو ہم بھی تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں یہ مروض اسلام جو ہے اس کی سند کیا ہے کسی سے پوچھئے وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ ہزار برس سے بارہ سو برس سے جو ایک چیز چلی آ رہی ہے یہ سارے کے سارے غلطی کرتے تھے یہ اتنے اتنے بڑے نام ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ اور چلے آ رہے ہے تم کہتے وہ روش غلط ہے یہ ان کی روش غلط ہو سکتی ہے ہم تو اسی پہ رہیں گے بائن ہی جواب آج ہمیں ملتا ہے ان کا نام اسلاف ان کا نام صالحین بس یہ نام لیا یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان مذرگوں کی کوئی تعظیم نہیں کرتے تعظیم کی حصیت وہی ہے جو قرآن نے کہا ہے وہ ہمارے بھائی تھے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے اس کے بعد قرآن کہتا ہے ان کے معاملہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہے تم جو کچھ کروگے تمہارے ساتھ ہم تم سے پوچھیں گے ہی نہیں کہ انہوں نے ان کے خدا کے ساتھ ہے یہ سنب ہی نہیں ہو سکتا کہ صاحب یہ اسلاف کا طریقہ جو چڑھا آ رہا ہے دیکھئے تو صحیح وہ اتنے اتنے بڑے لوگ غلطی کر سکتے تھے سوال تو یہ ہے کہ تم بتاؤ نا کہ تمہارے پاس اس کے لئے کیا دلیل ہے اور پھر اس لئے اگر وہ چاہتے بھی کہ اپنے اس دین پر آ جو ان کے رسول نے دیا تھا تو ان کے لئے ناممکن تھا لیکن یہاں تو خدا کی کتاب اس شکل میں حرفا حرفا موجود اور محفوظ ہمارے پاس چلی آ رہی ہے لہذا ہماری روش تو ان کے مقابلے میں زیادہ تاجم خیز ہے کہ ان کے ہاں کے تو آبار و رعبان مشایخ و علماء اسلاف ان کے جو کچھ کہتے تھے انہیں ماننا پڑتا تھا کہ اسے جھٹلانے کے لئے ان کے پاس کوئی سند نہیں تھی ہمارے ہاں تو یہ صورت ہے کہ خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور قرآن نے کہا یہ تھا ان کے لئے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مانزل اللہ کی طرف آؤ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو صالحین کا طریقہ چلا آ رہا ہے اور ہر قوم اپنے اسلاف کو صالحین کہتی ہے ہم تو اسی طریقے کے اوپر چلتے رہیں اور قرآن نے کہا نہ ان میں سمجھنے کی صوت ہو خوا وہ غلط راستے پہ چلے گئے ہوئے ہو تو تم یہ سنت دے دو گے دلیل دے دو گے کہ ہم ان کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں اس لئے وہ راستہ صحیح ہو جائے گا یعنی وہ دلیل جو قرآن خود میں نے کہا کہ یہاں بڑا بنیادی فرق ہے کہ ان کے پاس وہ کتاب نہیں تھی خدا کی جس کو دکھا دیا جاتا کہ دیکھو اس میں یہ لکھا ہے تم یہ کرتے ہو یہاں کتاب موجود ہے یہ کتاب آپ کی تو جو کچھ پہلوں نے کہہ دیا ہے یہ اس کے تابعہ آگئی ہے کہ صاحب دیکھئے نا یہ اس میں قرآن نے صاحب طور پر یہ کہا ہے تو آجی اس کی تفسیر جو ہے لامہ راضی نے یہ کی ہوئی ہے اب جو کچھ وہ لامہ راضی میں یوں ہی مثال کے طور پر نام لے رہا ہوں تبری نے یہ کہہ دیا ہے یعنی انہوں نے جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سند ہو گئی سوال یہ ہے کہ یہ آیت خدا کی تمہارے سامنے ہے تمہیں اکل و فکر اس نے دی ہی ہے یہ صاف اس کا مطلب نظر آ رہا ہے اس کے خلاص ایک چیز ہو رہی ہے اس کی سند یہ ہے کہ فلان بزرگ نے اپنے ہا یہ لگ دیا تھا لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہیں اسے مانیں گے یہ کہ کہ چلے آئیں گے کیا ساب تیرہ سو سال سے کسی کی سمجھ میں آئے نہیں آج کی سمجھ میں آگیا سوال میری سمجھ آپ کی سمجھ پہلوں کی سمجھ کا نہیں سوال تو خدا کی کتاب کا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے اپنی اصلی شکل میں اگر اسے سند رجعت نہیں بننا تھا تو اسے قیامت تک کے لئے محفوظ رکھنے کا فائدہ کیا تھا کہہ کے لئے اس کو محفوظ رکھا اور خدا نے ذمہ لیا اس کی حفاظت کا ہو ورنہ آپ کے ہاں اصلاف کے اقوال چلے آ رہے ہیں سند جب انہوں نہیں بننا ہے تو اس کی اسے چھوڑ کر یوں آگے نکل گئے جیسے سام چینچلی کو پیچھے چھوڑ کے نکل جاتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا کوئی نقش تک نام تک نشان تک باقی نہیں رہتا یہ ٹھیک ہے مذہب میں رسوم شاعر اعتقادات کی باتیں الفاظ وہ ہی رہتے ہیں شکلیں بھی ان کی وہی رہتی لیکن جیسا میں کہا کرتا ہوں یہ تو ممی شدہ لاشیں ہوتی ہیں معین ہی اسی طرح سے ان کی شکل محفوظ ہوتی ہے بس تھوڑا سا ہی تو فرق ہوتا ہے کہ جان نہیں ہوتی واقعی سارا کچھ مکانیکل ہوتا جاتا ہے کہا کہ یہ جو ذاتی مفاد پرستیاں تھیں یہ ان کے اپنے جذبات تھے وہ غالب آگے اور انہوں نے دین کو یوں چھوڑ دیا اور آگے نکل کے جیسے سامپ اپنی کیجلی کو اتار کے آگے چلا جاتا ہے اور آگے سنی ہے کہ پھر خورا کیا اس کا نتیجہ بڑی عظیم آئیت کیا بات ہے بہا کیا بات ہے وَلَاكِنَّهُ أَخْلَبَ الْأَرْضِ وَاتَّبَ حَوَا کہا ہماری مشیط تو یہ چاہتی تھی قرآن کو دینے سے مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم اس قوم کو جو قرآن کا نام لینے والی جسے ہم نے وارث کتاب کہا ہے اس کا اتباع کرنے والی اس قوم کو ہم آشمان کی بلندیوں پر لے جائیں اور یہاں یہ جو بہا آیا ہے میں نے کہا تھا عظیم چیز ہے کہ یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے یہ رفتیں ہیں اور ان کو یہ آوج نصیب ہوگا اس کی وجہ اس بنا پر اس بنیاد پر بہا اس کے ذریعے سے ہم چاہتے یہ تھے کہ اس کے ذریعے سے اس قوم کو فاکشا کی بلندیوں تک لے جائیں یہ زمین کی پسکیوں کے ساتھ چپک گرہی نہیں گئے چپک گئے اس کے ساتھ آپ اٹھانا بھی چاہے تو اٹھانا سکتے خوب بیچ جگدہ نا جس نا اس کی قیفیت پھر یہ ہوتی ہے کہا قیفیت یہ ہم چاہتے یہ تھے کہ اس قرآن کے ذریعے تھے اس قوم کو آسمان کی بلندیوں تک لے جائے لیکن یہ بدنصیم یہ بدبخت قوم یہ چپک گئی پستیوں کے ساتھ یہ کیا چیز تھی پستیوں کے ساتھ چپک نہ بتا دی اس نے کہ بطبا ہوا ہو ہر ایک نے اپنے اپنے مفاد کی سوچی اور اس کے پیچھے لگ اپنے اپنے جذبات کی اس نے سوچی کا اتباہ کی اس ہدایت کی اس کے ذریعے سے آسمان کی بلندیاں تمہارے نصیب میں آ جائیں لیکن انہوں نے اسے چھوڑا اپنے اپنی مفاد پرستیوں اور جذبات پرستیوں کے پیچھے لگ گئے نتیجہ اس کا یہ کہ زمین پہ گرے اور اس کے ساتھ چپٹ کے رہ گئے یہ اب یہ کیفیت ہو گئی اب یہ مفاد پرستی ہیں جس کہا ہے قرآن نے یا اپنے جذبات ہی کا اتباہ جس کہا ہے اس نے کہا کہ ایک چیز تو ضرورت ہوتی ہے انسان کی ضرورت کی کوئی حد ہوتی بھوک لگی ہوئی ہے آپ دس روٹ ہیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں دو روٹ یہ کھانے کے بعد وہ ختم ہو جاتی یہ حد ہے اس کے بعد باقی کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہتی پانی کی پیاس ہے ایک گلاس دو گلاس پی جائیں گے آپ مٹکہ بھرا ہوا آپ کے پاس رکھا ہوا ہوگا پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی ضروری کی حد ہوتی لیکن ایک دوسرے سے بڑھنے کی حوث ہوتی ہے اس کی حد کو ہوتی قرآن کہتا تباہ ضرورت یا احتیاجات نہیں کرتی قوموں کو یا انتانوں کو یہ جو ایک دوسرے سے بڑھنے کی حوث ہوتی ہے تقاثر ہوتا ہے یہ ہے جو تباہ کرتا ہے قوموں کو اور کہا کہ ضرورت کی تو حد ہوتی ہے تقاثر کی قیسیت یہ ہے حتی زرطم المقابر قبر تک پہنچنے تک بھی تقاثر کی حوث جو ہے اس کی تسکین نہیں ہوتی وہ ہر خوب کے بعد خوب تر کی تلاش میں نکلتا ہے جذبات پرستی کے لئے مسابقت فل حیرات قرآن کہتا ہے جذبہ ہے انسان کے اندر دوسروں سے بڑھنے کا اس نے کہا ہے کہ دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ ہے تو میدان اس کے لئے صحیح تلاش کرو میدان یہ ہے کہ تم انسانیت کی نفع بخشیوں کے لئے دوسروں سے کتنا آگے بڑھتے ہو جہنم کی طرف دوڑ کے کیوں جاتے ہو جنت کی طرف کیوں نہیں تیز سے دوڑتے اور اس میں کیوں نہیں دوسروں کو پیچھے چھوڑتے اور آگے بڑھتے آگے بڑھنے کے جذبے کی تذکین ہے یوں پوری کرو میدان دوسرے اختیار کرو لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے جہنم کی طرف بڑھتے دوڑتے اور دوسرے کو دھکیل کے پیچھے چھوڑتے ہو کہ تُسی بیل نہ پہنج جاؤ کہتا ہے تکاثر کی یہ کیفیت ہے کہ وہ مرتے دم تک اس حوث کی آگ دھنڈی نہیں ہو پھر تمہارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو ہر وقت کیا مثال ہے پھر اس کی مثال کتے کسی ہو جاتی ہے اسے دوڑاؤ اکساؤ تو بھی اس کی زبان لٹک رہی ہے اور یوں ہی اس کو باندھو یا اچھی طرح بیٹھا ہوا سکون سے پھر بھی زبان لٹک رہی ہے لال وہ ٹپک رہے ہیں اس کی رال کہتا کیفیت یہ ہے یہ جو بات کے پیسے جانے والا جو ضرورت کے اعتبار سے نہیں جاتا حوض کے اعتبار سے جاتا کیفیت یہ ہے کہ بھاگتا ہوا کتہ تو بھی زبان باہر نکلی ہوئی ہے رال ٹپک رہی ہے اس کو بٹھا دیجئے گھڑا کر دیجئے اس طورت میں اس کی ہونک رہا ہے ہام رہا ہے وہی زبان باہر نکلی ہوئی ہے وہی رال ٹپک رہی ہے اس کی کہتا کیفیت ان کی یہ ہو جاتی ہے کہ حوض کی رال ٹپک تی رہتی ہے تکاثر کی زبان لٹکتی رہتی ہے یہ کیفیت ہو جاتی ہے یہ انسان ضروریات کو چھوڑ کے تکاثر کی طرف آ جائے یہ مثال ہے اس قوم کی یہ کیفیت تعدہ ہو جاتی ہے یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس قوم کی جو ہمارے قوانین کی تقذیب کرتا ہے میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہا تھا کہ یہ تقذیب کا لفظ بڑے گہری معانی لگتا ہے اپنے اندر ایک تو انکار ہے کفر ہے آپ اسلام کو چھوڑ دیجئے عیسائی ہو جائیے ہندو ہو جائیے پھر جو جی میں آئے کیجئے اس کا الزام اسلام کے سر پہ تو نہیں آئے گا لیکن آپ اسلام کا نام رکھئے مسلمان کہلائیے دنیا کو سامنے یہ دعویٰ پیش کیجئے کہ خدا کی کتاب کے ہم وارث ہیں اس کے مطابق یہ کچھ کر رہے ہیں اور کریں سب کچھ اس کے خلاف اسے تقذیب کہتا اپنے دعوے کو خود جھٹلا دینا ٹھیک ہے کیا یہ ہماری سٹیٹ سیکلر ہوگی کوئی الزام نہیں دنیا کی سٹیٹ ہیں سیکلر ہیں آپ بھی رکھ نہیں دیئے لیکن آج پہلے دن سے اس کے ماتھے کی اوپر یہ لکھئے کہ اسلام سٹیٹ ہوگی اور اوپرے یہ چیزیں کچھ کرنی پڑتی ہیں جس سے پتہ چلے کہ ہاں ہاں صاحب یہ ہے اسلامی ہے اور یہ مسلمان ہیں کیا کرنا پڑتا سلیڈ فارنوں کی اوپر کبلے کی طرف وہ ایرو لگانا پڑتا سفیں بچانی پڑتی ہیں لوٹے رکھنے پڑتے ترابی آرہی ہیں نا جی وہ ٹرام کا وقت جو ہے اب مجھے ٹرام یار اس لیے آگے کہ شروع میں یہ سراتی میں تھا تو وہاں یہ تھا ٹرام ترہ کرتی تھی شاید دس بجے تک اور پہلا جو اسلامی مملکت کے اندر اسلامی حکم جو نافذ ہوا تھا وہ یہ رمضان المبارک میں تراویوں کی خاطر ٹرام کا وقت گیارہ مبارے تک بڑھا دیا گیا ہے جیسے یہ ٹکسیوں والے سینما ٹوٹنے تک کے لئے وقت بڑھاتے ہیں یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کچھ وہ اس میں اسلامی والی بات جو ہے یہ آتی رہے وہ ہنوت جسے آپ میں نے کہا تھا ممی جیسے کہا وہ لگاتے چلے جائیے کہ یہ مردہ دیکمپوز نہ ہونے پائے اس کی شکل اور صورت کسی طرح سے یہ باقی رہے یہ نہ کہیے گا کہ میں تنقیر یا تحقیق کر رہا ہوں اس چیز کی رمضان یا ان کی ترابیہ یا نماز یا قبلہ کی طرف سمد معلوم کرنے کا نشان یا مقصد کے لوٹے یہ ذرائط ہے حقیقت میں ایک مقصد کے حصول وہ مقصد تو گن ہو آپ کے ہاں سے نہ ریلوے ٹرین آئے نہ گاڑی چلے نہ کوئی انتظام ہو اور آپ ٹکٹیں آٹھ پیپر کے اوپر شکوانی شروع کر دیں تتاب تہلے تو آپ ردی کاغذ ہوتا تھا اس وقت چھپتی تھی اس وقت ہمارا اختیار نہیں تھا ہم انگریز کی بادشائی میں رہتے تھے جائزی کو ٹکٹ شاب دیتا ہم لے لیتے تھے لیکن آپ اپنی حکومت اسلامی حکومت اس لئے اب آٹھ پیپر پر ٹکٹیں چھپیں گی یہ الگ بات ہے گڑی کو ہی نہ آوے ہو دیتا یہ ہے تقذیب جسے قرآن کہتا ہے نام آپ وہی رکھتے ہیں شکلیں آپ وہی رکھتے ہیں اور میں نے ارز کیا ہے کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ منافقت پیدا ہو جاتی ہے اس قوم کو دکھاؤے کے لیے یہ کچھ کرنا پڑتا ہے درون خانہ اور زندگی ہوتی ہے باہر کی زندگی اور ہو جاتی تقذیب کی وجہ سے یہ کیفیت تعدہ ہو جاتی ہے اس قوم کی اور یہ جو منافقت تعدہ ہوتی یہ فرد میں نہیں ہوتی پھر آہستہ پورے معاشرے میں یہ کچھ ہو جاتا ورنہ اگر دھرلے سے ٹھیک ہے دیانت داری کا تقاضہ ہے اس کا اعلان کیجئے اس کے بعد کہیے کہ دنیا کی اور تیکلر حکومتوں کی طرح یہ بھی ہوگی اس میں یہ ہے کہ کفر تو ہوگا کفر بھی عزیز آن امان اپنے کچھ نتائج رکھتا ہے پیمان کا تو پوچھئے ہی نہیں وہ تو قرآن نے کہا ہے نا کہ ہم اس آسمان کی بلندیوں کی طرف بہا اس کے ذریعے سے لے جانا چاہتے تھے وہ تو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے لیکن بہرحال وہ جن بلندیوں تک کہتا ہے اختار السوابات والعرض سے وہ کہتا آگے لے جائیں گے کفر اگر وہاں نہیں لے جاتا تو چاند تک تو پہنچا دیتا ہے لیکن منافقت آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اخل دائر قرآن کہتا زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک جاتی ہے یہ قوم جو آیات کی تقذیب کرتی جو قوانین کو جھٹلاتی ہے عملا نسبت اپنی ان کی طرف کرتی عملا جھٹلاتی جڑی جاتی ہے کہا فقص سل قصص یہ بیان اس کے معنی یہ ہے نا کہ کس سے بیان کرو ان کے ساتھ یہ عبرت آمیز تاستان ان کو سناو کہہ کے لیے سناو لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ یہ کھڑے ہو کے سوچیں کہ کہ ہمارے ساتھ بھی تو یہی نہیں ہوا آپ نے دیکھا کہ کیا مقصد دیان کیا ہے ان چیزوں کے دیان کرنے کا لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور ابھی اگلی آیت آتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ فکر جو ہے سوچ جو ہے غور تدبر جو ہے دین میں اس کی اہمیت کتنی جذبات غالب جب آتے ہیں تو فکر باقی نہیں رہتی فرد ہو یا قوم یہی چیز ہے سب سے پہلی جو چیز مٹتی ہے وہ فکر ہوتا ہے جذبات کا ایک نشہ ہوتا ہے ہر نشے میں پہلا حملہ نشے کا فکر پہ ہوتا ہے سوچ پہ ہوتا ہے دماغ پہ ہوتا ہے ذہن پہ ہوتا ہے اگر وہ مادی اشیاء منشی جو ہیں یہ شراب اور یہ چیزیں بھی جب آتی ہیں پہلا ان کا حملہ فکر پہ ہوتا ہے یہ سوچ کی سوچ آف کرتے ہیں اس وقت پھر یہ چیز آگے چلتی ہے اگر قوم میں فکر غور تدبر تاثقل باتی رہے یہ چیزیں وقتی طور پہ تو آ سکتی ہیں لیکن دوام حاصل نہیں کر سکتی اگر قوم نے سوچ نہ شروع کیا کہا یہ چیزیں ان کے سامنے بیان کرو کہ اگر انہوں نے غلطی سے یہ روش اختیار لی ہے تو لعلہم یتفق کرون تاکہ یہ سوچیں ساہ مسلا نلقوم اللذین قذبو بے آیاتنا وانفوس امکانو یسلمون کتنی بری کیفیت اور حالت ہو جاتی یا پھر اس قوم کی جو تقذیب کر دیا ہمارے قوانین کا نام لیتی ہے عملا جھٹلاتی ہے ان سے خطہ نتیجہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگرتا کسی اور کچھ نہیں بگرتا انفوس ہم قانو یسلم وہ اپنے آپ پہ زیادتی کرتی اپنے ساتھ ظلم کرتی ہے اب اس کے لیے طریقہ کیا ہے پہلی قوموں کے لیے تو بعد میں کسی رسول کے آنے کی ضرورت پڑتی کیونکہ ان کی کتاب اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہتی یہ قوم جس کے پاس یہ کتاب موجود ہے اس کے لیے طریقہ کیا یہاں سے نکلنے کا طرح طریقہ وہی مَنْ يَعْدِ اللَّهُ صحیح راستہ ڈھونڈنا ہے تو وہ تو خدا کی رہنمائی میں ہی تمہیں مل سکتا وہی صحیح راستے کی اوپر ہو سکتا جو خدا کی بتائی ہوئی ہدایت کی اوپر چلے اور جو اس کے اوپر نہیں چلتا ہے اسے صحیح راستہ نہیں مل سکتا اور وہی ہے جو اپنی کاروبار حیات میں سخت نقصان اٹھانے لیکن جو وہیں اس گڑے کے اندر ہی سمجھ لے کہ نئے تیر کمام ہے نہ سیاد کمی میں گوشے میں کفز کے مجھے آرام بہت ہے وہ کہا کہ بہت ٹھیک ہے یہ زندگی جو ہے گڑے کی جنگ زمانے میں تو کہا تھا نا کہ خطرہ ہو تو گڑے میں چلے موجود ہے زندہ پائندہ قیامت تک کے لئے مکمل اور محفوظ اس راستے پہ چلو نکل جاؤ گے یہ قوم جو دین کو چھوڑ کے مذہبہ خیار کر چکی ہے جس کے سامنے یہ کتاب موجود ہے جو یہ کیا رہی ہے آپ کو باتا ہے کہ اس نے کیا کیا یہ آیت اس کے ترجمہ کیا جاتے ہیں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جسے اللہ عدایت دے وہ ہدایت پہ رہ جاتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے وہ تباہ ہو جاتا ہے صاحب یہ تو تمہارے میرے بس کی بات ہی ہے جسے خدا عدایت دے وہ عدایت پہ ہوتا ہے جسے وہ گمراہ کر دے ہو معاذ اللہ معاذ اللہ بات کہیں سے پہنچ جا گی قرآن کریم نے شیطان کے متعلقہ ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ گمراہ کرتا ہے یہاں ان آیات کے ترجمہ کیے جاتے ہیں معاذ اللہ خدا گمراہ کرتا ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے ذمہ داری سے بچنے کے دلیل نہیں کوئی بھی دلیل یہ سنت دے دی جاتی کہ صاحب اس میں تو سوال ہی نہیں ہے میرا آپ کا کسی اور کام کا وہ تو اس نے یہ کیا دیا ہے جسے وہ عدایت دے بس وہ عدایت پر چل سکتا جسے وہ گمراہ کر دے وہ کیا کر اور یہ وہ آیت ہے جس سے پہلے تھا لَعَلَّهُمْ يَتَفَقْتَرُونَ ہم یہ اس لئے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ غور و فکر کریں تو جسے وہ گمراہ کرتا ہے وہ راہ راستے آئی نہیں سکتا تو غور و فکر وہ کیا کرے گا یعنی وہ راستہ چلتے ہوئے کیا سوچے گا کہ میں صحی راستے پہ ہوں غلط پہ ہوں مجھے مرنا چاہیے نہیں مرنا چاہیے وہ تو وہ لئے جا رہا ہے اس کو غلط راستے کیوں وہ کہتا لَا اللہ ہم يَتَفَقْرُونَ لیکن یہ تو پہلے کہا نا ایک لفظ اگلی آیت دیکھئے ذہن میں کا یہ ترجمہ ہے اِنَّا عَدَيْنَا عَدَيْنَا قرآن کہتا ہم نے دونے راستے اس کو دکھا دیئے اب یہ اپنے غور وفکر کے بعد خود اپنے لئے راستہ اختیار کرے جو ہوا کریں یہ قرآن کی آیت آپ کو معلوم ہے یہ منسوخ ہے ساری یہ ساری منسوخ ہیں اور یہ ہیں باقی جو رہ گئی یہ نہیں منسوخ کر جی سوال یہ ہے کہ ہدایت کی اوپر پھر کون چلتا خدا کی رہنمائی کے پیچھے کون چلتا گمراہی کے اوپر کون ہوتا ہے وہ جو جہنم تک پہنچا دیتی ہے وہ راستے دو ہی ہیں ایک راستہ آپ کو قرآن میں جن اور انس کی تشریخ قرآن کئی مرتبہ کر چکا ہوں عربی قوم کے اس زمانے کے تمردن کی روح سے دیش تر آبادیاں ان کی سہرائی تھی جنگلوں میں رہتے تھے ریگستان سہرائوں میں رہتے تھے نخلستان میں طویلوں کی شکل میں رہتے تھے ان کی صورت وہ تھی جو ہمارے ہاں یہ خانہ بدوش کی ہوتی اب تو یہ خانہ بدوش شہروں کے قریب آگئے ہیں اور ان میں بھی کچھ شہری تمردن کی ہوا ان کو لگ گئی ہے آج سے چند سال قبل تک یہ لوگ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا شہر والوں کو یہ رہتے کہاں ہیں راتوں کو وہ دن کے وقت آتے تھے اکوکو کو اڑے لے چھنکنے لے سویاں والیاں زیارتہ والیاں نٹ کلندر یہ لوگ جو تھے اور شام کے بعد یہ کہیں گڑم ہو جاتے تھے یہ عبادیوں سے دور رہتے تھے اور یہ تو آج کل کی صورت ہے جہاں عبادیاں قریب قریب ہیں ہم سے دور ہوں گے ذرا رائیوینڈ سے قریب ہو جائیں گے عربوں کی دنیا جہاں عبادی کی صورت یہ وہ سارا جتنا بھی وہ اجاز کا خطہ تھا یعنی مکہ مدینہ اور طائف کا نام بھی کہیں کہیں آتا ہے بس پنجابی چاہنا مکہ وہ ایسے ہی نہیں محورہ بن ہوتی پھر یہ سہراؤں میں لوگ رہتے تھے بہت کم شہروں میں آتے اور ان کی زندگی میں طور اور اتوار مناسق رسوم سادہات نظریات برکل مختلف ہوتے قرآن کریم میں جہاں انس اور جن کے لفظ آتے ہیں اس کے معنی یہ ہوتے انس شہری عبادیاں جو باہمی معانصت سے رہتی ہیں جن نگاہوں سے اجل ہوئی ہوئی عبادیاں اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں نگاہوں سے اجل ورنہ یہ انسان اور جن نہیں اجل چمبر جاندے ہوں کہا کہ یہ کوئی بھی ہوں یہ عبادیاں ان کی قیفیت یہ ہے کہ ان میں سے تم دیکھو گے کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا انداز بتا دے گا کہ یہ جہنمی ہیں اور کیجئے ترجمہ تو اس کا کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے بہت سے جن وں انس کو پیدا ہی جہنم کے لئے کیا چل بھئی وہی بات پہلے والی کہ انہیں پیدا ہی جہنم کے لئے کیا جہنم کے لئے پیدا کیا تو یہ رسول ان کی درقائی کو بھیجے یا کتابیں کیوں بھیجی پھر بات بات پہ ڈانٹ پڑ رہی ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو گے تو یہ ہوگا وہ تو پیدا ہی جہنم کے لئے کیے گئے آپ غور کر رہے ہیں کہ کہاں بات پہنچا دیتے ہیں اور پھر ساتھ ہی جو اگلے لفظ ہیں ان پہ کوئی غور نہیں کرتا سوکی نہیں بنتی کہا کہ ایسے لوگ تمہیں نظر آئیں گے یہاں ملیں گے تمہیں کہ جو نظر آ جائے گا تمہیں کہ یہ تو واقعی جہنم کے جانے والے لوگ ہیں یہ نہیں کہا کہ ہم پہ چھوڑ دیا ہے کہ تم اپنی قیافہ شناسی سے خود تمیز کرتے بھرو اور بتاو بتاؤ کہ تم جہنمی ہو تم جنتی ہو خود بتا دیا یہ کون لوگ ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں یہ غور سے سننے کے چیزے عزیز آنمان یہ وہ لوگ ہیں لہم قلوب لا یفتہونا بہا ہم نے انہیں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی یہ اس صلاحیت سے کام نہیں لے سن لیجی عزیز آنمان جہنمی کون ہے قرآن کی سند کی روح دل دیا تھا انہیں سمجھنے سوچنے کے لیے لا یفتہونا بہا اس سے غور وفکر کا کام نہیں لیتے آنکھیں رکھتے ہیں دیکھنے کا کام نہیں ان سے لیتے سننے کا کام نہیں لیتے یہ ہے جہنم والے کہا یہ وہ لوگ ہے کہ تم دیکھ بتا دو گے نہیں کہ یہ تو اہل جہنم کیا یہ چیز ہے کہ پیدا ہی اس کے لیے کیا یہ چیز ہے کہ جسے خدا گمراہ کر دے وہ کبھی راہ راست پہ نہیں آتا وہ تو نشانیاں بتا رہا ہے کہ تم نے اگر دیکھنا ہو کہ جہنم میں جانے والے کہون ہے تو یہ دیکھو یہ ہے ان کی تشان دلو دماغ رکھتے ہیں سمجھ سوچ سے کام نہیں لیتے ہیں آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں کام رکھتے ہیں سنتے نہیں انسانوں جیسی شکلیں تو ہیں انسان نہیں کہ تو حیوان ہیں اور یہ ہے قرآن عزیز آن اتنا ہی نہیں کہا بل ہم عدال یہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اس لیے کہ حیوان اپنی فطری انسٹنکٹ کے اوپر تو چلتا ہے ان میں یہ بات بھی نہیں حیوان کے درجے تک تو یار ان میں نہیں ہوتا کوئی پیچھے جانے والی بھی آپ کو دلیل سے یہ نہیں بتا ساتی کہ میں اگلی کے پیچھے کیوں جا رہی ہوں میں جا رہی آپ دیکھیں گے وہ اگلی کے سامنے وہ کھائی آتی ہے وہ اس طرح سے پھان کے جاتی پچھلی بھی اس طرح پھان جاتی کوئی امان خود کشی نہیں کر سکتے انسان تو یہ بھی کر بَالُمَدَل کیوں اُلَائِكَ هُمُلْغَاتِلُون کیا بات وہ تو وہ ہیں جنہیں یہ چیزیں ملی نہیں یہ وہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ملی ہیں اس کو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہیں اس کے ذرائعے دیکھنے سننے کے اس کے بعد مائن تک یہ چیزیں لے جا کے وہاں سے استمبات نتائج کرنے کے یہ سارے ذرائع صلاحیتیں ان کو ملی ہیں لیکن انہوں نے ان کو پسے پش ڈال رکھا ہے اور چلتے ہیں جذبات کے سر یہ ہیں وہ لوگ جنہیں دیکھ کر تم بتا دوگے کہ یہ تو جہل نمی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں عزیز آن من قرآن کریم کی روح سے یہ اکل و فکر اور غور و شعور جو ہے اس کا مقام کیا ہے آخر چیز سیصلے کی جنت تو جہنمی ہے نا دین کے میران میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے جہنم والوں کی تک اور یہ نہیں کہا متعدد مقامات پہ یہ چیز کہی ایک مقام پہ یہ ہے کہ جہنم والے داخل ہونے لگیں گے یہ تو قرآن کریم ان چیزوں کو تو مثال کے ذریعے سے تشبیحات کے ذریعے سے بیان کرتا ہے نا کہا کہ وہ داخل ہونے لگیں گے تو جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا کہ بھئی تم نے کیا کیا تھا جو تم جہنم میں آ رہے ہو جیسے جیل خانے کے مردیوڑی کی اوپر جو ہوتے ہیں تو ریجسٹر میں اس کا جرم بھی لکھتے ہیں جس کو اندر داخل کرتے ہیں یوں سمجھاتا ہے قرآن کیا بتائیں ہم اگر وہاں ہم بات سمجھانے والے کی بات کو سنتے اور اکل و فکر سے کام لیتے تو آج جہنم میں کیوں آتے وہ خود اعتراف کریں گے اگر ہم اکل و فکر سے کام لیتے تو جہنم میں کیوں آتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب اور دین میں بھی فرق ہے قرآن کریم کس طرح سے دار آتا ہے کسی سے پوچھ یہ اعتراضی یہ کیا جاتا ہے مذہب پہ ریلیجن کے اوپر اس کا ترجمہ فیث کر دیا جاتا ہے اور فیث کے معنی ہوتے ہر وہ چیز جسے آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جاتا فیث پیلیف ذرا پہلے وہ بہا سے یہ تھی دیکھئے تو صحیح اس کے اندر یا کانفلکٹ جو ہے سائنس ان دیلیجن کے اندر تیبر کی ان کو دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ مذہب والا کہتا ہے کہ ان معاملات میں اکل کو فکر کو دلیل کو منطق کو لاجک کو کو کوئی دخل نہیں یہ اس کے چنانچہ یہ کانفلکٹ ان کے اندر چلی ایک عرصے تک تو چرچ ان کے اوپر غالب رہا اور اس نے انہیں سوچنے نہیں دیا جس نے ذرا سوچنے سے کام لیا اس کو فانسی پہ لٹکا دی یہ گیلیلیو اور یہ چپٹن وغیرہ کیا جرم تھے ان لوگوں کے وہ ایک بات کہتے تھے کہ ہماری آنکھیں دکھا رہی ہیں کہ زمین گھوم رہی وہ عقل و فکر کے ذریعے سے بات کر دی ان کا ملہ اس کو نہیں بات کر جب تک ان کے ہاتھ میں ایک تدار رہا انہوں نے کھالے 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 پوچھو نہیں کیا مظالم ان کے اوپر ہوئے تھے صرف اس چرچ کی چار دیواری کے اندر رہو اور دنیا کے معاملات ہمیں اپنے غور و تکر سے کرنے دو نہ اس میں دخل دو نہ ہم اس میں دخل دے یہ مفاہمت ہوئی اس طرح سے انہوں نے الگ کیا اس مذہب کو وہ تھائیس قابل کہ اس کو الگ کیا جاتا جو مذہب ہے جی اس کی انٹرپٹیشن یہ اس وقت لفظ جات ہوا جب انہوں نے کہا کہ تم مذہب کو اپنے ہاں لے چرچ کے اندر لے جو تم تمہاری دنیا وہ ہے ہم نہیں دخل دیتے اس میں لیکن ہم حکومت کا جو کاروبار کریں اس میں تم دخل نہیں دو گے یہ جو اس نحض کی یہ حکومت تھی اسے سیکلر کہا گیا تھا وہ ریلیجن تھا یہ سیکلر تھا اس سے پیشتر جس میں یہ چرچ والے جو تھے ان کے ہاتھ میں اقتدار رہتا تھا یہ خدا کے نام پر خدا خدای فوج دار بن کے حکومت اپنے ہاتھ میں لینے یہ اس نام اسے بھی مٹانے کے لئے آیا تھا تکلوریزم تو اینے کوفر ہے عزیز آن من زندگی کے عملی معاملات میں اگر دین دخل نہیں دینے کے لئے آیا تو وہ تو پھر وہی تصویح مسلح کے لئے آیا ہوا ہے بہنی یہی کیفیت آپ کے ہیں یہ کیوں کہ سوچ کو کوئی دخل نہیں ہے معاملات کی اندر وہ عقلی دلیل مانتے تھے یہ سند دیتے تھے اور سند بھی کس کی دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی تنجیل ان کے پاس نہیں تھے اسلام کی سند دیتے تھے سند یہ تھی کہ زمین جو ہے وہ قائنات میں سنٹر ہے یہ چاند سور ستار صاحب اس کے گرد گھومتے ہیں انہوں نے کہا صاحب اس کی کوئی ثبوت کوئی شہادت کہا کہ اس کا ثبوت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتی شخصیت زمین پہ بیدا ہوئی یا چاند میں بیدا نہیں ہوئی اس لیے زمین سنٹر یہ تو قرے ہیں جرام اجرام فلقی ہیں ان کو اس سے کیا دخل کس پہ کون تعدہ ہوا انہوں نے کہا کہ یہی تو چیز ہے جسے کھبر کہتے ہیں ارتداد کہتے ہیں ارتداد کی سزا فتل ہے وہ سوچنے نہیں دیتے تھے یہ ہوا تھا وہاں یورپ قرآن کریم یہ چیز لے کے آیا اس نے کہا کہ جسے تم faith religion belief یہ کچھ کہہ رہے ہو یہ مذہب کے دنیا کی اس طرحات ہیں دین کی دنیا کی بنیاد فکر کے اوپر ہے یعنی یہ دنیا تو ایک طرف رہی آخرت جسے آپ کہتے ہیں وہ تو خالصت المیتافیزیکل چیز معورات طبیعات جسے کہتے ہیں یہ طبیع اور مادی دنیا سے آگے کی چیز قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ ہم تمہیں اس لئے دے رہے ہیں یہ آیات قرآنی تاکہ تم لالکم تتفکرون فی دنیا والآخر وہ تو آخرت میں بھی فکر سے فکر کے دور پر آخرت کو سمجھ نہیں کی تلقیم کر رہا دنیا تو ایک طرف رہی تاکہ تم غور و فکر فیتھ وہ ہے جس میں عقل کو دخل نہیں فکر کو دخل نہیں کہا نا کہ قرآن کریم تو مومن کی definition یہ بتاتا ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں کہ جب اس کے سامنے اور تو اور خدا کی آیات بھی لائی جائے تو وہ آنکھیں بند کر ان کے سامنے نہیں جھکتا میں نے اس کیا کہ تیلے تو ہمیں تباہ کیا ان آیات کے ان کے ترجموں نے جنہوں نے سکر کی ساری راہ مسطود قرار دے دیں اسے ارتداد قرار دے دیا سوچنے کو اور پھر ان کا ترجمہ ہوا یورپ کی اس زمان میں جہاں مذہب تھا عیسائیت عیسائیت کی اسطلاح انگریزی زبان کے اندر رائج ہو چکی ہوئی تھی آپ کے قرآن کا ترجمہ ان اسطلاحات کی روح سے ہوا ہے یہ صحیح اور یہ بلیف یہ ان کی اسطلاحات ہے قرآن کی نہیں ہے قرآن اس ایمان کو ایمان ہی تسلیم نہیں کرتا جس کی بنیاد فکر کے اوپر نہ ہو معنی ابھی عرض کی ہے محمد کی دیفنیشن یہ ہے کہ وہ خدا کی آیات کو بھی آنکھیں مان کر کے نہیں مان وہ اپی لگار فکر کو کرتا ایمان جسے کہتے ہے یہ تم اس کا ترجمہ تو مان لینا کرتے ہو اس کا مادنہ الگ نین نون امن کو مادنہ قرار دیتا وہ کہتا وہ شاہ کہ جسے تمہارا قلب و دماغ امن کے اندر ہو اسے ایمان کہتے ہے اگر اس میں خدشات تعدہ ہوتے رہے شکوک و شبہات تعدہ رہتے ہوں خالش اور قابش تعدہ ہوتی رہے تو وہ ایمان کا ہے اس نے تنہیں امن دیئے ہی نہیں ہے ایمان تو قلب و دماغ کو امن ہوتے ہیں وہ ایک انڈکٹیو ہوتا ہے ایک لیڈکٹیو ہوتا ہے لیڈکٹیو تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز کو پہلے مسلمے کو تسلیم کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد مشاہدات سے تجربے سے متعلیہ سے اس کے حق میں دلیل دی اور کہا جائے اس طرح سے صحیح اور انڈکٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ خالی ذہن ہو کر مشاہدات سے متعلیہ سے تجربات سے آگے بڑھتے چلے جائیں کسی چیز کی طرف اور آہستہ آہستہ جس نتیجے پہ آخر میں جا کے پہنچ جائیں اسے صدا سے تسلیم کر لیے دونوں طریقے اس کے اوپر تہلہ طریق جو نبی صلی اللہ علیہ سلم کے زمانے میں سارے جب غیر مسلم تھے حضور نے دعوت پیش کی ان لوگوں نے تو اس چیز کو یہ نہیں کیا کہ پہلے تسلیم کر لیا پھر دلائل مہیا کی وہ ایمال لا ہی انڈکتے طریقے سے دلائل سے شواہد ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جائیں وہاں کچھ مسلمات ہمارے سامنے ہوں یہ غور و فکر کی عمر سے تہلے تو بہرحال ان کو ہم اسی طرح سے تسلیم کریں گے لیکن جب فکر و شعور کی عمر آ جائے گی اس کے بعد یہ ایمان آپ کا ایمان نہیں رہے گا اب آپ کو اپنے ان مسلمات کے لیے خود دلائل اور شواہد اور تجربات اور مشاہدات کی روح سے ان کی صداقت کے لیے خود غور و فکر کے بعد آپ کو اس پہ کونچ چاہیے کہ واقعی یہ چیزہ صحیح ہے اور یہاں دونوں اکتھے ہو جائیں گے وہ پہلے والے بھی اور یہ بھی جس مقام اور یہ فکر کے لیے بنیاد قرآن نے تو خود دے دی ہیں اپنے ہاں یہ فکر بے باق نہیں ہے یہ اقل سرکش نہیں ہے لیکن سوچ اور بچار میں نے عرض کیا کہ دین جب بھی مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو پہلی تیز اس میں یہ کی جاتی ہے کہ سوچنے کی صلاحیتوں کو مسلوب کر دیا جاتا ہے گناہ قرار دیا جاتا ہے جرم قرار دیا جاتا ہے ارطلاع کہا جاتا ہے ایسا ارطلاع کہ وہ پھر آپ کے ہاں اصطلاع بن جاتا ہے آپ نے ایک متضلہ کا لفظ سنا ہوگا آپ نے تاریخ کے اندر بس وہ نام آیا اور ذہن میں آیا کہ سن کہ ماذا اللہ سافر یہ لوگ تھے صاحب اور اعتضال کے متعلق تو اعتضال آج بھی جس میں ذرا سی کوئی چیز اکل و فکر کی ہو اس میں آپ دیکھئے جاتا اعتضال یورم ان کا کیا تھا وہ اقتل و فکر تو یہ بھی پتہ نہیں یہ تو آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ جہاں کہ آپ نے کسی اس قسم کے قدعوت پرست ہے اور ہمارے مذہب پرست سب کا ہی وہ ہے اس سے کوئی بات کی اور اس میں آپ نے اکل و فکر سے کوئی دلیل دی اور اس کہا کہ صاحب سمجھائیے بات اکل میں نہیں آتی فکر میں نہیں آتی تو آپ کو پتہ اس کا جواب کیا ملتا وہ محتضر نہیں جانتے کہ تو پرویزی ہو گیا نظر ہو میں جات کوئی پرویزی ہو جائے تو انہوں جیون کا حق میں رہے جان بہت شکر کر چار دن تس سا لینڈ ہو پرویزی ہو گیا وہ دس ہوتے سے ہو گیا ہو گیا بردی ہو گیا یعنی اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں میں دورایا کرتا اس زمن میں سکھوں کی پاتشاہ والی بات سکھوں نے یہ حکم دے دیا کہ جتنا طوفان برپا کرتے یہ پڑے لکھے لوگ کرتے ان کو یہ اگن دے لیا کہ جو پڑا لکھا نظر آ دا سیر رابی آج جنہوں کہنے سکھا نہیں پاتش آئی سبھی آپ نے اس پہ غور پیا کہ سکھا لفظ کے رش کی یعنی وہ یہ چیز نہیں تھی کہ کوئی رنجیس سنگھ سکھ تھا سکھ حکومت تھی سکھا نہیں پاتش جائی ہر سکھ ہر سکھ اپنے آدم مار آئے سمہ نسی ہو ایسی سکھا نہیں پاتش نکل تو سکھ پڑے لکھے آدمی جو نظر آئے سر لا دی پڑے بار لگا جی نہیں بلکل نہیں پڑے آئے آج عزیز آن ان کے ہاں کوئی اصل و فکر کی بات کوئی سمجھ کی چیز کئی دلیل مانگ لو ان سے کچھ کہ لیجئے قرآن دور میں یہ تھا کہ موتضلہ ہوا اس دور کے اندر بار حال پر ویضی ہو گیا ہے قرآن کہتا ہے پہچاننا ہے تم نے جان دمی کہتے ہیں یہ آیت موجود ہے آپ کے ساتھ یہ زور دیا آئیے پھر اس آیت جلیلہ کو لائے کہ زور کتنا دیا تئیس برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تبلیغ تبلیغ دین کی تبلیغ اتنی بڑی قرآن کی اتنے زندگی کے معاملہ جن کے متعلق حضور نے ساری عمر یہ تبلیغ کی کہیں ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب لمبی چاڑی باتیں نہیں میں تم سے کرنا چاہتا میں تمہیں صرف ایک بات کہنا چاہتا جنہوں کہنے نے تت کٹ کے رہ دیتا انہیں جی چیک گا تو رسول ان سے کہہ دو کہ میں کوئی لمبی چاڑی بات ہوں نسی عائض اکم یعنی کیا لفظ ہے قرآن کے ساتھ جاننے والے داد دے گئے بڑی بڑی لمبی بات ہوتی ہے نا لمبی بات نہیں کوئی کرنا چاہتا ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑے سے بڑے دشمن مخالف جو ہے وہ بھی تیتر کیا رہا گیا کہ ساتھ ایک دگل کہندے ساتھ اے سنتو دو ایک بات کہتا ہے اس میں کیا حرج کاریاں سائیون این تقوم لیلہ موسنا وفرات بات وہ ایسی ہے کہ یہ چلتے چلتے سننے کی ہے نہیں کھڑے ہو کے سننے کی دیکھئے سائیکولوجیکلی کس قدر ان کے ذہن کو کھیت امادہ دو باتیں نہیں کہوں گا اچھا کہیے وہ چلتے چلتے سننے کی بات نہیں کھڑے ہو کے سننے پڑے گئے کھڑے ہو کے سننے پڑے گئے اور آدھا اللہ اس میں میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں اپنے لیے کچھ نہیں مام ہوگا کھڑا کر کے تمہیں یہ نہیں کروں گا بات میں جے قیدوں کے صاحب وہ سمڑے کی جھونپڑی میں آگ لگی ہے دیرہ بابا خدا کے نام پہ کچھ میرا مقصد نہیں لیللہ حییت کی بنا پہ ایک بات تم سے کہوں گا لیللہ حییت کی بنا پہ تم بھی سن دو اور جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کہ آپ کیا کہتے کہا کہا صرف یہ کہتا ہوں سوچا کر سوچوگے تو تم سمجھ جاؤگے کہ ماب صاحب من جن سوچوگے تو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات تمہیں کسی پاغل میں نہیں کہی تھی ایک بات کہتا ہوں کھڑے ہو کے سن خدا کے لئے سن تتفق کرو سوچا کرو سوچوگے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ بات کسی پاغل میں نہیں کہی یہ تھا عزیز عنہ من دین کو پیش کرنے والا وہ سوچ کے آئے اور سوچ کے دین قبول کرنے والوں نے عزیز عنہ من چند سال کے عرصے میں دہنس ہزار ایران اور رومہ کی چلی آتی تھی تخت اُلڑ کا اُلڑ کے رکھ تھی قرآن نے خود کہا بدر کے میدان میں ہزار کا مقابلہ تین سو سے ہو رہا تھا شکست خاش کھا کے گھر پہلے گئے قرآن کہتا وہاں جا کے یہ بیٹھیں گے انکوائری کمیٹی بٹھائیں گے کمیشن بٹھائیں گے کہ ہمیں شکست کیوں ہوئی کہا یہ کوئی کوئی دلیل دیگا لیکن کہا کہ اس طرف ان میں سے کوئی نہیں آئے گا کہ یہ اس لیے یہ ہو گیا کہ انہوں نے غار و فکر سے کام نہیں لیا تھا اللہ لا یفتہون جنگ کی لڑائی میدان جنگ میں وہ کہتا ہے کہ غار و فکر سے کام نہیں انہوں نے لیا تھا کام نہیں بیٹھی میدان جنگ میں جہاں سمجھ ایسا آتا ہے کہ خالص جذبات ہی وہاں لڑتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے شکست کھا گئے لڑنے کے لیے آگئے لیکن جو اس میدان میں اور فکر کا پلہ نہیں چھوڑ دیتا سکون کے میدان میں آپ کو کہہ جائے کہ غار فکر چھوڑ دو وہ یہ دے کے چلے گئے یہ معاشرہ قائم کر گئے جس میں قیفیت یہ چہار ماننے والا ہر نئی بات کے مطلق پوچھتا تھا کہ اس کے لیے دلیل کیا ہے اس تصبوت کیا ہے اطمیران چاہتا تھا آپ یوں یہ قوم تیار دین تھا یہ چلے گئے اس کے بعد جب یہ پھر مذہب میں تبدیل اس لیے کہ اس دین کے اندر جب سوچ اور فکر ہوگی جذبات کی نشا اور چیزیں تو پھر وہاں نہیں استعمال ہو سکیں گی دو متضاد چیزیں ہیں میں نے ابھی عرض کیا تھا نشا کسی چیز کا ہو دولت کا ہو قوت کا ہو فخر کا ہو کوئی نشا بھی ہو حق نہیں وہاں کام دیتی فکر نہیں کام دیتی جب یہاں بھی پھر انہوں نے یہ نشے جو تھے یہ ان کے یہ عادی ہونے شروع ہوئے فکر کے سوچ آف کرنے شروع کی آج سب سے بڑی قابل فخر چیز آپ سے کہی جاتی ہے کہ یہ صاحب ہم تو آئمہ اکرام کی تقلید کرتے ہیں صاحب یہ ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں تقلید کر رہے ہیں آئمہ اکرام کی وہ کسی امام کا نام دے گا فکر کے امام نہیں حدیس سے بھی امام تفسیر وں کے بھی امام بڑے فخر سے کہا جاتا تقلید کر رہے ہیں یہ پتہ کلادہ جہاں سے لفظ تقلید ہے یہ کہا تنسل یہ معاشیوں کے گرے میں جو رفتہ مان دیتے ہیں کہ اس کو پسر کے جید جید ہے اس کو لیے لیے دھرے اسے کہتے ہیں سب کلادہ یہ جو پتہ ڈالا ہوا ہوتا فخر سے بیان کیا جا رہا ہے اپنی فکر اپنی سوٹ جو ہے اس سے نہیں ہے وہ تو اس نے کہا تھا رشتہ گرد گرد افغندا پیٹ جس کے اوپر تریجوڈی کی تھی ہمارے ہاں خاص میری رشتہ گرد افغندا پیٹ میر برد ہر جا کے دے گست پلیٹ تو یہ جو رشتہ گرد افغندا ہے اسے کہتے ہیں خلادہ یہ جو یوں چلنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مقلب فخر سے بیان کیا جاتا ہے غیر مقلب یہ مطلب کہا جاتا ہے کہ وہ جہنم میں سیر آ گیا اس نے تقلیل ہی نہیں کی معذر اللہ معذر اللہ اس پہ وہ ایک لطیفہ جو ہے یہ تقلیل کی شدت کا وہ تقلیل پہ واض کہہ رہے تھے امام صاحب کی تقلیل میں جو جائے گا وہ جنت میں جائے گا وہ سنتا رہا اتنی اہمیت تقلیل کی اس نے یہ کہا کہ حضرت امام جو تھے ان کی وفات مثلا امام بو حنیفہ کا ذکر تھا تو ایک سو پچاس جری میں خوئی اس نے کہا وہ کمی سوچ کی رڑک باقی رہ گئی ہوگی کم بخت دماغ میں انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ ہوا رسول اللہ صلی کے دیر سو سال بعد حضور یہ حضرت امام ہوئے کہنے کہ یہ تو آپ سے بعد ہوئے رسول اللہ آپ سے پہلے ہوئے کہنے کہ رسول اللہ غیر مقلب تو وہ اس نے کہا کہ وہ تو خیال وہ غلط رہ گئے تکلیر یہاں تک پہنچا دیتی ہے بات کتنی ہے وہ یہ ہی ہے کہ اصل سکر سے کام نہ لیا جائے شریعت کے معاملے میں یہ قصہ ہوا جو کچھ یہ ہو رہا ہے ان سے پوچھئے اس کے متعلق یہ کیوں کر رہے ہے کیوں آپ نے کہا نہیں پرگر جی بنے کیوں پوچھا جا رہا ہے اسلام میں آیا ہے اسلام بتاؤ تو صحیح کہ وہ کیا ہے اسلام جس میں یہ آیا ہے اسلام میں یہ آیا ہے شریعت حقہ کا حکم یہ ہے بتائیے صحیح کوئی ریفرنس دی جی کوئی نام لی جی شریعت کا حکم یہ جتنے سر پتہ کو لے دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں سارا اسلام نے یہ فرمایا ہے شریعت کا یہ حکم ہے کہیں کسی کو کھینک کان کے مجبور ہی آپ کر دیں کوئی کوئی سنت دے تو اور سنت ہے تو آگے جاں گے وہ بارش رہے کہہ گئے نے گھور تس کی مانگ دے پہ سنت عقل و فکر کے دی گل کی یہاں پھر بھی کوئی چیز باقی رہ جاتی تھی سوچ نہیں سوچ کہ ہاتھ جہاں باندھنے ہے یا یہاں باندھنے ہے یعنی اینہ کو آدمی ہوش چوندہ سی انہوں پتہ ہوئے تو ہاتھ کنتے بننا میں پہ آگے ایک او تب کہا اس نے کہا یہ اتنی ہوش بھی یہ بھی انسان کو جہنم میں پہنچا دے اس نے کہا یہ غلط یہ ارباب طریق پیر کو اگر حکم یہ ہے تو مسلح کو اٹھا اور شراب کے مچکے میں ڈال دے کیوں نہ پوچ اس لیے کہ سالک بے خبر نہ بود ذرا ہو رفن منزل ہا جو راستہ چل کے جائے ان کے ہاں ایک مجذوب ہوتا ہے یعنی اگر وہ داکھ صاحب سے پوچھیں اگر تو پہلے کوئی تھوڑا سا ایکویلیبرم جو دگڑتا ہے دماغ کے پیس دھیلے ہوتے ہیں سوازن دگڑتا ہے کانکولرائزر اس میں یہ دیتے ہیں پھر وہ کچھ توائیاں دیتے ہیں وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ منٹل ہسپیٹل میں پہنچ جا ہے اور اس کی آخری سٹیج ایک ہوتی ہے جس میں وہ بالکل پاگل ہو گیا ہوا ہو یہ جو سٹیج ہوتی ہے طریقت میں اس کو مجذوب کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پڑے ہوئے ننگ بڑھنگ غلاد اور کسافت تک کبھی امتیاز نہیں بلکل کاغل غلاد میں نکتے ہوئے ننگے بلکل ادھر ادھر سے مکھیاں اتھے جی آرہے ہیں اور موتا کے دین کا ایک ہلکہ ان کے گرد بیٹھا ہوت باند اس دیتا وہ گالیاں دیتے چلے جا رہے ہیں موں سے ان کے گھات بس رہی ہے غلاد تو تفن کا سارا سیتان کسی نے اگر کہا کہ سب بہت تہنچے ہوئے تباہ کر کے رکھ دیں گے یعنی یہ وہ طریقے ہیں آپ کے ہاں جو بات یہاں سے چلی کہ بمائے سکھ زیادہ رنگی کن گرت پیرے مغان گوید عقل فکر نہیں جو کہا جاتا ہے کرنا اپنی بات تو نہیں میں بہت کم کیا کرتا ہوں کبھی 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 بھولی ہوئی منزل بھی یاد آت کیا راہی کو کئی واقعات ایسے آ جاتے ہیں درمیان میں وہ چپک گئے ہوتے ہیں وہ وہ اصل میں جہاں سے کچھ میری گاڑی نے کانٹا مورنا تھا اب تک یاد ہے بہت چھوٹا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جمعہ کی نماز کے فرضوں کے بعد وہ دو سنتیں دو نفل پڑھنے چاہیے یا چار سنتیں دو نفل پڑھنی چاہیے یہ مسئلہ اختلافی تلہ آ رہا ہے مجھے اب تک یاد جانے مسجد میں خوال یہ پیدا ہوا اور یہ ہوا کہ فلا حضر صاحب جو ہیں نام نہیں لینا چاہتا حضور کے میرے بھی بیر تو ان کی خدمت میں لکھا جائے اور ان سے پوچھ لیا جائے تو وہ بہرحال عمر تو چھوٹی سی تھی لیکن بہرحال ان کی نظروں میں بڑا لکھا تھا میں انہوں نے کہا لکھو برخد بار آپ کو خط لکھو ٹھیک ہے تو میں اٹھایا اور اس میں القاب وغیرہ تو سارے وہ عزت و احترام کے لکھ نہیں تھے تو میں نیچے لکھا کہ یہاں یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا آپ یہ فرمائیے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے اور اس کے لیے کو آپ لکھ دی گا کہ کیا کسی نے کہا ہے اور اس میں اس کو پڑھا تو میں دیکھا چاروں طرف سے آنکھیں لال ہو گئے اس نے کہا مطمیز کہیں کہا خاص طور پر جو استاد ہمارے بیو جی تھی انہوں نے تو بڑے زور سے کہا اب تک تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں آئی اب کہ آپ جنہ کے بعد دون رکعتیں پڑھتے ہیں یا چار رکعتیں پڑھتے ہیں معاملہ خط ان سے پوچھنا شریعت کا حکم کیا ہے اس سے زیادہ گستاخی کیا ہوگی اپنا واقعہ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوش رکھے یہی واقعات تھے جن نے مجموعی طور پر آخر میں جا کر اور یہ آگے تصور جو ہوا صاحب نے کہا تصور برای شیر گفتن خوب شاعری کے لئے کہا بہا مہدان وسیع ہوتا شاعری تو جذبات ہی کا نام ہے یہ طریقہ جو تھی ہتے چڑھ گئی شاعروں کے شاعر بھی پھر وہ ایران کے جس کے اندر ایک سازش بھی شامل یہ کے خلاف لٹھ لیے پھر رہے ہیں کہ ایک شخص کے پاس تو ایک تصور کہ اس بستی میں نہ آ جائے ایک ہی ان کے ہاں کا سبق ایک ہی ان کے ہاں کا یہ تبلیغ اکل کو دخل نہ دینے جینا کار استدلال یا چوبی بوا کار چوبی سخت بے تمکی بوا دلیل دیمت نہ جاتی یا دیکھ نہ کہیں دلیل کی طرف نہ یہ آج نہ سار او اکل اور اس کے خلاف اس کی تقدیر میں حضور نہیں یعنی یہاں تک بھی میں نے کہا علامہ اکبال خود کلاسفل ہے مغرب ان کے فلسوسے کی بنا پر ان کے سامنے سر جھوکاتا ہے لیکن آپ دیکھئے جب وہ اس دنیا کے اندر آتے ہیں یہاں بھی ان کی یہ کیسیت ہے اور جیسا میں نے پہلے بھی یہ کہا کلچسپی ایک اور ہے جہاں سے یہ بات مجھے کھٹ کی ہمارے یہ جتنے یہ مناظر مباس خلافات فلسوسیوں سے ہوئے ہیں صوفیہ کے ان میں ایسے صوفیہ صوفیہ ساری عمر میں کام یہ کیا کہ پہلے حصے میں خلصصے کی بنیاد جو انہوں نے تعمیر کی تھیں اکل و فکر کی دلیل پہ آخری عمر میں انہی بنیاد وں لڑھ لیے پھر رہے عقل کی یعنی کارنامہ یہ ہے کہ ہم نے ان عقل والوں کے سارے کلے دھا دیئے کیسے دھائے انہوں نے یہ ایسی ظہر طلب ان کے ہر دلیل کا جواب عقل کی روح سے دلیل کی روح سے دیتے ہیں اللہ ہوا ثابت کرتے ہیں عقل کی روح دلیل کی روح سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ دلیل جو ہے وہ کبھی محکم نہیں ہوا کرتی آپ سوچیں گے کہ یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے نام کے ساتھ اتنے اتنے آگے اور پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ ایسی بات جو تم کہہ رہے ہو تضاد کی کہ عقل اور دلیل کی روح سے عقل اور دلیل کے قلعے کو مصنعر کر رہے ہیں ثابت یہ کر رہے ہیں کہ عقل اور دلیل قتل اس قابل نہیں آئے تو آپ کہیں گے اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی سمجھ میں کام لینا ہوتا تو اس راستے کو چھوڑ کے ادھر شریعت کا ہو یا اہل تریق ایک قدر مشتر آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی باقی ہم عاملات میں سر پھتول ہوگی یہ سب کچھ ایک چیز میں سب مشتر نظر آئیں گے اور وہ یہ کہ اکل کو دخل نہیں اور اس کے بعد اگر پھر قرآن کی یہ آیت پڑ کہیے کہ آپ یہ کس کے اوپر منطبق ہوتی ہے وہ جو قرآن نے کہا تھا ہم تو چاہتے تھے کہ قرآن کے ذریعے اس قوم کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دے یہ کمبخت زمین کی پستیوں کے ساتھ چکت کر رہ گئے اس کی تہلی اس کی دلیل اور نشانی یہ کیا قرآن نے بتائی کہا ہم کہتے یہ ہے اللہ ہم جیتے فکر ہوں تاکہ یہ اکل و فکر سے کام لیں اور اگلی آیت نے یہ بتایا کہ اکل و فکر سے کام نہ لینے واجہ جہنم ہوتے ہیں یہ جو زمین کی پستیوں کے ساتھ چپکنا ہے یہی جہنم کی زندگی ہے منیادی چیز یہ ہے عزیز آنیمان آپ کے ہاتھ آپ نکلی نہیں سکتے اس کھائی سے اس دلدل سے جب تک پہلی چیز جو حضور نے فرمایا تھا کہ میں ایک ہی بات کی تمہیں نصیت کرتا ہوں ایک بات کی تتفک کرو غور و فکر سے کام لیا کرو سوچا کر بڑی عجیب چیز کہی ہے یہ مغربی مفکر ہے غالبا ڈیکاٹ ہے اگر میں غلطی نہیں کرتا نام کے کوئی بات نہیں اس نے یہ لکھا ہے کہ وہ تو ذہی کہ کہ اس نے بکارا ہے نا اس کو چونکہ یہ چیز جو تھے اپنی ہر چیز کو ذہی کہ کہ بکار وہ تو اپنے آن کے جو سینٹس ہیں حضرت عیس کے بعد ان کو بھی صاحب وحی قرار دیتے ہیں یہ جو ختم نبوت کے بعد معمول من اللہ وغیرہ کا تصور ہے وہ ان کو رسول نبی نہیں کہتے آپ کو معلوم ہے رسول کہتے ہیں رسول کے کارنام آمال کتاب کا نام ہے ان کے ہاں تھا تو ان کو بھی صاحب الہام کہتے ہیں ریولیشن اس کو بھی کہتے ہیں اس نے یہ کہا تھا کہ جو ریولیشن عقل کے دیئے گل کر دیتا ہے اس کے بعد نہ الہام کا دیئے جلتا ہے اس قوم میں نہ عقل کا دیئے جلتا ہے جب تک عقل کے دیئے گل رہیں وہ کہتا ہے اس قوم میں ذہی کا دیئے بھی نہیں جل سکتا بڑی بات پتے کی کہہ گیا ہے قرآن موجود ہے جتنی تلاوت اس کی ہوتی ہے کسی اور کتاب کی اتنی تلاوت نہیں ہوتی کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی مذہبی کتاب ہر گھر کے اندر موجود نہ ہو اور یہاں تو ہر گھر میں ایک نسخہ نہیں ہوتا کتنے ہی نسخے ہوتے اور کوئی ذریعہ بھی نہ ہو تو جتنی بہویں گھر میں آئی ہوئی ہوتی ہیں جسے کہا گیا تھا جہیز دیتے ہیں جہیز تو سامان کو کہتے ہیں نا اچھے دور کی یہ یاد تھی بچی کو گھر سے رخصت کرتے وقت جو سامان اس کو دیتے تھے زندگی کا وہ قرآن کا نصفہ دیتے تھے آج اس کا مسئل آپ کو پتہ کیا ہے ملکے بلا کے لے نہیں بلا کے لے کی ہو ہے کی آگا ہے تیل میں چوجتا ہی قرآن دے تھلیوں نہیں لنگے ہی کوئی اس وقت دیتا جاندہ ہے پھر وہ جزدان میں بند ہوتا ہے تاک کے اوپر رکھا جاتا ہے میں کہا ہے دنیا کی کوئی مذہب پس رہی جن کے گھروں کے اندر دین کی کتاب کا نصفہ ہو اور کوئی بھی ایسا مذہب نہیں جس کی کتاب کو اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو جی اس ہوتی ہیں اب تو خیر یہ آپ کم ہو گئی ہے ورنہ ہمارے گھروں کے اندر تو صبح چکی کی آواز اور قرآن کی تلاوت کی اہلا دونوں ایک اٹھیا یا کرتی تھی اتنی اس قرآن کی اس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے اتنی اس کی شاید ہوتی ہے لیکن شاید یہی یہ نممکن ہے آپ کسی کتاب کا ایک صفحہ پڑھ جسے آپ سمجھ نہیں سمجھ پڑھ پڑھ پورا سمجھ اگر اس کی لینگویج مشکل ہے کہ وہ پوری طرح سمجھ میں آپ پہ نہیں آتی تو آپ اٹھا کر آج دیتے ہیں میں دو تین مرتبہ کوشش کی شاید پڑھ میرے بس سے باہر ہے اس کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی کر نہیں سکتے آتی اس کتاب کے متعلق اگر اتنا ہی ہوتا کہ صاحب یہ کتاب ہے کتاب کے تو ساتھ ہی ذہن میں یہ آتا ہے کہ اسے سمجھ کے پڑھ جاتا ہے اگر اتنی سی بات سمجھ کی بھی اس قوم میں باقی رہتی کہ اس کتاب کو سمجھ جاتا ہے وہ جس نے کہا تھا ریالی کتاب میں تو یہ کہتا اس نے کتاب یہ بھی بیچ میں رکھ دیا تھا کیوں بابا یہ کتاب ہے کتنی بھی بات اگر باقی رہ جاتی تو پھر بھی یہ قوم بچ سکتی غیر تیس حرف میں تین حرف ہوتے ہیں تیس کا خواب ملتا ہے ان کے ہاں تو یہ کیسی تیس کی ہوئی آپ کہیں گے یہ جو عربی جاننے والے ہیں ان کی تو زبان میں یہ چیز ہے انہیں کیا ہو یہ واقعی ایسی چیز ہے جس سے ذہن کو کچھ پریشانی ہوتی ہے بات لمبی ایک مفہوم متین پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ اس کا متین مفہوم جو ہوتا ہے جسے آپ تفسیر کہتے ہیں عربی میں بھی تفسیر دکھی ہوئی ہیں پہلی تفسیر تو دکھی عربی زبان میں گئی تھی عربی قرآن کی تفسیر عربی زبان میں یہ جو آپ کے دیکھتے ہیں قرآن یہ ترجمہ جسے خدا ہدایت دے وہ خدا ہدایت سے جسے وہ گمراہ کر دے وہ گمراہ ہے یہ عربی زبان کی تفسیر وں کے اندر ہے اور ان تفسیروں کے متلک یہ عقیدہ یہ ہے کہ جو وہ سمجھ جائے ہیں وہ حرف آخر ہے میں نے دیکھا ہے یہ عربی زبان کے بڑے بڑے عدیب عام عربی بولنے والا نہیں بڑے بڑے عدیب ان کے ساتھ مجھے اتفاق ہوا ہے برسوں رہنے کا علمی موضوعات کی اوپر گفتگو کرنے کا قیفیت وہاں یہ تھی عربی زبان میں ان کی قیفیت یہ تھی اس کی اوپر گہرائی کی میں اس زبان میں لغات القرآن مرتب کرتا تھا جہاں کہیں دکت آتی تھی کسی لفظ کے معانی مرتب کرنے میں وہ دفدس آتھت حوالے زبان ہی دہنے رہتے تھی اور میں دیکھتا تھا کہ دوران گفتگو یعباس کے دوران اقبال ہمیں اکتہ پڑا کرتے تھے جہاں کہیں قرآن مفہوم وہ بیان کرتے تھے کہ توری نے لکھا ہوا مہینہ ان کے ساتھ اس بات پر گفتگو ہوتی رہی کہ صاحب یہ الفاظ تو دیکھئی جو قرآن کے ہیں یہ یہ کہتے ہیں اور قرآن میں دوسرے مقامات کے جو آیات ہیں ان سے ملائیے تو یہ مفہوم بنتا ہے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم کا مفہوم تو جو تفسیر میں آگیا ہے وہی ہے جو دیا جائے گا یہ جو تم لارہے ہو الفاظ کے ذریعے سے یہ چیز عدم کے اندر آئے گی زبان عربی کے عدم میں آئے گی قرآن میں یہ بات نہیں آئے گی مجھے شاہر سال بات آئے اس نے کیوں کہا یہ عربی میں تعلی تو اٹھائے گا قرآن دیکھے گا الحمدللہ عربی زبان میں ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے عربی زبان کے اندر اس لئے کہہ رہا ہے کہ اس کو سمجھ نہ ہے تو زبان عربی کی روح سے سمجھے اسے آپ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں بار یہاں آنکھیں بند کر کے ماننے کی کوئی بات نہیں ہے وہ اپنے ہر دعوے کو دلیل پر پیش کرتا ہے قرآن کہتا ہے تو رسول سلسل سلسل اعلان کر دو کہ ہم جو تمہیں خدا کی طرف بلاتے ہیں تو بلاتے ہیں عقل و فکر کی بلاتے 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 اور آگے ہے میں بھی ایسا کہتا ہوں اور جو میرا اتباع کرے گا اس کا طریقہ بھی یہی ہوگا اب یہ ہے دنیا کے ہر معاملے میں عقل و فکر سے کام دیا جائے گا یوں ہی آپ مذہب کی دنیا کے اندر آئے پہلی چیز یہ ہوگی کہ یہاں صاحب اصل کا کوئی کام نہیں یہ ہے وہ مقام عزیز عن امان جہاں قرآن نے کہا تھا کہ ہم تو چاہتے تھے لَرَفَعْنَا بِهَا اس قوم کو اس قرآن کے ذریعے سے آسمان کی بلندیوں پر لے جائے یہ بدبخت قوم اس نے اس فکر کو قرآن کو چھوڑا زمین کی پسلیوں کے ساتھ چپک کر اور آخرت کا جہنم تو اس کے لئے ہے جو اس دنیا جہنم کے اندر ہے سورہ الارہ کی ایک سو وہ جو ستر ماں ہوتی پتہ نہیں میں کبھی اس کے نواسی کہتا ہوں کبھی اناسی کہتا ہو پھر مجھے مساء ایک سو اناسی آیت کے اوپر ہم آگئے وان سیون نائن